جمعہ ستارمی رمضان او دن جدو حق تے باطل دا مقابلہ ہویا تے باطل نوشکست اور زلت ہوئی تے سچائی جڑی زار ہوگئی اور مسلمان نو فتح ہوئی غزوہ بدر حجرت دے دوچے سال رمضان دی اٹھ تاریخ نو انداغاز ہویا مسلمان قریش تے کافلے واسطے جرہ شام تو آریا سے نکلے ابو سفیان دی سربراہی آریا سے کافلہ جن دے خبر آپنو ہوئی تے کریش نو اپنے مالے کافلے نو بچان واسطے اور پیغام پیچے ابو سفیان نے اور وہ دوسرے رستے جو فرار ہوں جو کامیاب ہو گیا تے کریش نو اندے بارے تسیہ لیکن ابو جہل جڑا غرور اور تکبر دیو جن لڑائی دا انہیں فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے قریب پہنچے اور اپنے ایک صحابی دے مشورے نال سب تو تھلے آلی پانی کو ٹھہرے تاکہ پانی مسلمان نہ دے قبضے چاہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو پکاریا اور فرمایا ہے اللہ اہلِ اسلام دے اس گروہوں نے اگر تو تباہ کر دیں گا تے زمین جو تیری عبادت کرنے لگ کوئی نہیں بچے گا دونوں گروہ آپس سے لڑے ٹکرائے لڑائی ہوئی مسلمان نہ نے تھوڑی تعداد فتح حاصل کر لی ستر مشرقین مارے گئے ستر قیدی ہوئے ہونا چھ زیادہ تر مضبوط سردار سی گئے اس فتح مبین دا نتیجہ ہی نکلیا کہ مسلمان مضبوط ہوئے اربعہ چونہ دا بکار زیادہ ہویا اور مشرقین دی حیثیت کمزور ہو گئی تھے یومِ بدر تاریخِ اسلام ایک اہم دن پان گیا اللہ تعالیٰ دا فرمان اللہ نے اس امداد صرف توڑی خوشی واسے کی تا اور اس لیے کہ اس نال تمہارے توڑے دلان چین ملے اور مدر صرف اللہ کی اللہ دی طرف آنتی ہے چڑھا زبردست حکمت والا